میرے پیارے بھائیو دوستو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کرم ہے عنایت ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے میرے اور آپ کی اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی عمل کا دخل نہیں ہے اس میں کہ میں اور آپ اپنے قوت سے چاہے تو رمضان کے عبادات میں حصہ لینا چاہے یا ہم رمضان کے مہینے میں عبادات کرنا چاہے یا رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونا چاہے ہم اپنے قوت سے اس کے اہل نہیں ہے اور نہ خود اپنے عامال کی وجہ سے اس کے اہل ہے بلکہ یہ میرے اور آپ کے رب کا محفظل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند گھڑی یہاں پہ بیٹنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کا عجر آپ کو میں بتاتا چلوں گا کہ انتہائی عظیم انعام ہے اس پر بڑا عجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے یہ کہ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے مہینہ میں عطا فرمایا یہ رمضان یہ لفظ کیوں اس مہینے کیلئے چھنا گیا رمضان نام کیوں رکھا گیا اس مہینے کا یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں رمضان یہ رمض سے لیا گیا ہے رمضہ یرمز و رمزن رامیم اضواد سے لیا گیا ہے جس کا معنی ہے گرم ہونا اور جس کا معنی ہے کہ گرمی کی وجہ سے پاؤ کا جلنا گرمی کی شدت کی وجہ سے پاؤ کا جلنا تو رمضان کے اندر بھی جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گرمی کی وجہ سے کہ اتنی مشکت برداشت کرتا ہے اتنی تکلیف پر صبر کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے جیسے شیخ عبدالقادر جہلانی رحمت اللہ علیہ محبوبی سبحانی فرماتے ہیں کہ سمی بذالک لئنہو یرمید زنوبا ایوحرقوها کہ ہم کے رمضان کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا کہ اس کے اندر جیسے بندہ جب روزہ رکھتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور مٹا دیتے ہیں یہ فلسفہ ہے اور یہ وجہ ہے رمضان کا نام رمضان رکھنے کا ایک بات یہ ہوگی دوسری بات کہ رمضان کے حروف را، مین، عدواد، الف، نون یہ پانچ حروف ہے ان کا معنی کیا ہے ان کا مطلب کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے فرمایا یہ بھی شیخ عبدالقادر جہلانی رحمت اللہ علیہ کی بزبان انہوں نے تشریف فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے ان کو غری کے رحمت فرمائے فرمایا را، را، مین، عدواد، الف، نون یہ پانچ حروف ہے را، مین، محابات اللہ، وضاد، زمان اللہ، والالف، الفت اللہ، والنون، نور اللہ کہ رمضان ان پانچ چیزوں کا نام ہے ان پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام رمضان ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، را، رضا، رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام رمضان ہے مین، محابات اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا نام رمضان ہے کہ رمضان میں اللہ کی محبت نصیب ہوگی دواد کہ اللہ کی زمان میں آپ داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کی زمانت میں آپ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل فرمائیں گے الف الف اللہ اللہ تعالیٰ کی سات انسیت اللہ تعالیٰ کی سات الفت کا نام رمضان ہے آخر میں نون ہے فرمایا وَالنُونُ نُورُ اللّٰه کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے نور کرام ہے یہ سارا مجموعہ رمضان ہے یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے میرے اور آپ کے لیے آسانی فرمائے کہ ہم رمضان کو سمجھے کہ رمضان ہے کیا میں اور آپ سیری کو اٹھتے ہیں کچھ کانا کھایا چائے پی لی اور سو گئے دن میں دو بجے اٹھ گئے نماز کے لیے آگئے پھر گئے پھر سو گئے پھر اثر کو اٹھ گئے پھر اثر کے بعد توڑی چہل قدمی کر کے پھر افطار کا وقت آیا پھر کھایا ہم نے کچھ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ چہل قدمی کر کے عشاء کی طرح پڑھ کے پھر وہی معمول اس کا نام رمضان نہیں ہے رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے رمضان عبادتوں کا سیزن ہے اس میں ہم جتنا چاہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرے جتنا چاہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی محبت اپنا تعلق قائم کرنا چاہے یہ فرمایا کہ رمضان اس چیز کا نام ہے اب رمضان کے روزے ہماری اوپر کب فرض ہوئے فرمایا دو ہجری میں اٹھارہ ہجری ہجرت کے اٹھارہ ماہ بعد یعنی دو ہجری میں جہاد کا حکم آنے کے بعد رمضان فرض ہوا ہم پہ رمضان کے روزے فرض ہوئے شابان کا مہینہ تھا قبلہ کی تحویل کا حکم آیا پہلے ہمارا قبلہ بیت المقدس تھا بیت المقدس تھا وہاں سے قبلہ ہٹا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حکم فرمایا کہ آپ بیت اللہ کی طرف بجائے بیت المقدس کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں اس حکم کے دس دن بعد رمضان کے روزے مجھ اور آپ پہ فرض ہوئے ہیں دو ہجری میں شابان کے مہینے میں تحویل قبلہ کے دس دن بعد رمضان کے روزے مجھ اور آپ پہ فرض ہوئے ہیں اب ایک عجیب بات آگے سنیئے ایک عجیب بات سنیئے کہ رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے مدینہ میں ہم پہ لازم ہیں کیونکہ اجرت مکہ سے مدینہ ہوا اب ہم مدینہ میں آئے تو مدینہ میں رمضان کے روزے مجھ اور آپ پہ کیوں فرض کیے گئے ایک سوال ہے اس سوال کا بڑا بہترین انداز میں لوگوں نے جواب دیا ہے علماء کرام نے اللہ ان کو جزائے خیر آتا فرمایا دیکھو میرے جیب میں پیسے نہیں ہیں میرا جیب خالی ہے آپ مجھے کہے کہ مجھے پیسے دے دو آپ کو پتہ بھی ہے میرا جیب خالی ہے میرے جیب میں کچھ نہیں ہے آپ مجھے کہیں گے کہ آپ مجھے پیسے دے دو اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا یا مجھے پیسے نہ دو دونوں صورتوں میں اس بات کا کوئی فائدہ نہیں کیوں اس لیے کہ میرے جیب میں آپ کو پتہ ہے پہلے سے پیسے نہیں ہے دوسری مثال سمجھیں گلاس کے اندر کسی نے پانی لائے اب اس گلاس میں مجھے اگر حکم دے کہ آپ پانی پیلو یا پانی نہ پیلو اس پر احکام مرتب ہو سکتے ہیں کیونکہ گلاس کے اندر پانی موجود ہے اب میں طاقت بھی رکھ سکتا ہوں کہ میں اس گلاس کے پانی پیلو یا نہ پیلو لیکن اگر گلاس کے اندر پانی ہے نہیں تو آپ مجھے کہے کہ پانی پیلو یا پانی نہ پیلو ان دونوں جملوں کا کوئی فائدہ نہیں کوئی سمارہ مرتب نہیں ہوتا ایزے ہی میرے دوستو جب ہم مکہ کے اندر تھے جب صحابہ کرام اور مسلمان مکہ کے اندر تھے تو مکہ میں مسلمانوں پر پہلے سے مشکت زیادہ تھے مسلمان پہلے سے کٹ مر رہے تھے مسلمان پہلے سے مشکتوں کے اندر جھکڑے ہوئے تھے ہمیشہ مسیبتیں فتنے فساد قتل و غارت تھی تو اس صورت میں اگر رمضان کا حکم آتا تو پہلے سے وہ چار چار دن فاخے کرتے چار چار دن پانچ پانچ دن ہفتہ ہفتہ وہ لوگ کھانا نہیں کھاتے تو اس صورت میں رمضان کا سمارہ اور اگر روزے فرض کر دیے جاتے تو وہ ثواب مرتب نہیں ہوتی کیونکہ وہ پہلے سے بھوک برداشت کر رہے وہ پہلے سے مشکت کے اندر ہے اب اور مشکت میں ڈالنا یہ کوئی اس پر کوئی عجر مرتب نہیں ہوتا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کمال کی بات تب ہے کہ جب مکہ سے مدینہ عجرت ہوا پہلے عجری میں جہاد کا عکم آیا جیسی جہاد کا عکم آیا تو مسلمان سارے بیدار ہو گئے اور انہوں نے کفار کو لوہے کے چھنے چبوائے اور ان کو ایسی مات گرا دی ان کو ایسی مات دے دی ایسا مارا ایسا بغایا فتوحات ہوئے مال غنیمت سمیٹا اب ہر مسلمان کے گھر میں کانا بھی ہے ہر مسلمان کے گھر میں مال و دولت بھی ہے اور مسلمان پیٹ بر کے زبردست کھانا بھی کہا رہا ہے اب اللہ تعالی نے رمضان کا حکم روزے فرض کر دیئے کہ دیکھتا ہوں میرے بندے تو مشکت میں مجھے یاد کر رہے تھے جب مسیبت تھی تب یاد کر رہے تھے پریشانی تھی تب تو یاد کر رہے تھے اب میں فراوانی لے کے آیا ہوں اب میں فراخی لے کے آیا ہوں اب میں نعمتیں دے چکا ہوں ان کو کیا اب بھی مجھے یاد کرتے ہیں نہیں کرتے غنصاباد والے پہلے مشکت تھی مسیبت تھی تب اللہ کو یاد کرتے تھے گھر میں پریشانی آئی تو باغے چلے آئے مولی صاحب کے پاس یار میرے گھر میں فلان مسئلہ ہوا ہے آپ مجھے بتائے اور روز سجدے کرتا ہے روز نوافل پڑتا ہے جب گھر میں پریشانی تھی گھر والوں کے ساتھ جگڑا کیا ہوا تھا روز قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا جب جب کاروبار بنتا تو پھر روز اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری ہوتی تھی جب کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا دکان بنتی کرونا کے آئیام چل رہتے تو روز مسجد میں حاضری اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا کاروبار بھی کھل گئے گھروں میں بھی خوشحالی ہے نعمتیں ہیں سہولیات ہیں مال ہیں دولت ہیں سب کچھ ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ غصاباد والے یہ فاروقیا مرکز کے آس پاس والے یہ مجھے یاد کرتے ہیں نہیں کرتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں پر بھی رمضان فرض کر دیا کہ تمہارے اوپر سب فراوانیا ہے نعمتیں ہیں خوشحالیا ہے اب دیکھتا ہوں کہ تم روزے رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو اب دیکھتا ہوں کہ تم روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو کیونکہ اب تمہارے پاس مال بھی ہے دولت بھی ہے اب گلاس کے اندر پانی ہے تو میں تمہیں منع کروں اور تم نہ پیو اس پر عجر مرتب ہوتا ہے یہ ہے کمال کہ کھانا گر میں موجود ہے سہولیات گر میں موجود ہے جیب میں پیسے بھی ہے لیکن اللہ کی وجہ سے اللہ کی رضا کی خاطر روزہ اور مو بند کر لیا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا میں پانی نہیں پیوں گا میں اپنی تمام خواہشات دباؤں گا صرف کس کے لیے اپنے رب کے لیے اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے خالق مالک کی رضا کے لیے سب کچھ مجھے محسر ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے لیکن پھر بھی میں نہیں کہتا اس پر عجر مرتب ہوتا ہے اب عجر آ گیا اب ثواب آ گیا یہ ہے کمال اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکہ میں روزہ فرض نہیں فرمایا بلکہ مدینہ کے اندر رمضان کے روزے مجھ اور آپ پر فرض فرمائے تاکہ میرے اور آپ کا کمال ظاہر ہو کہ پہلے مشکت تھے تب بھی اللہ کو یاد فرماتے تھے اب فراوانی آ گئی خوشحالی آ گئی سہولیات آ گئی اور مزے آ گئے اب بھی اللہ کو یاد کرتے ہو تو یہ ہے کمال یہ ہے وہ اصل وہ اصل چیز جس پہ عجر مرتب ہوتا ہے آگے سنو میرے دوستو رمضان میں اور کیا کیا ہوتا ہے رمضان کی خصوصیات سنیں اللہ تعالی رمضان میں بخشش فرما دیتے ہیں اللہ تعالی رمضان میں مغفرت فرما دیتے ہیں کیا فرمایا میں اپنی بات نہیں کرتا میں کسی عالم دین کی بات نہیں کرتا میں کسی تابعی بڑے شیخ کی بات بھی نہیں کرتا میں کسی ولی اللہ کی بات بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا میں صحابہ کی بات بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کرتا میں سرکار دوجہان محمد مصطفی احمد مجتبہ سرور کونین شاہد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے پیش فرماتا ہوں کیا فرمایا من سام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور عجر کی عجر کی ارادے سے سواب کے ارادے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا غفر له ما تقدم من ذنب ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری اگلی پچھلی تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے یہ ہے اب اس پہ عجر مرتبتا ہے یہ کس کا قول میں نے پیش کیا یہ میرا قول نہیں یہ آقائدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یہ سامنے پہاڑ ہے یہ پہاڑ اپنے جگہ سے ہل سکتا ہے یہ زمین یہ آسمان یہ کائنات اپنے جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کبھی غلطی نہیں آسکتی کبھی کوئی کوتا ہی نہیں آسکتی دوسری خصوصیت سنیں کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں شیاطین کو جگڑ کر قید میں ڈال دیا جاتا ہے یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیاطین کو جگڑ کر قید میں ڈال دیا جاتا ہے اب یہاں پر جو نیک بند اللہ تعالیٰ کے ہے اولیاء اللہ ہے وہ تو عبادتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ نیکیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اب ان کی وجہ سے جو عام عوام الناس ہے اولیاء کا اثر ان عام عوام الناس پر بھی پڑ جاتا ہے عام عوام الناس کو بھی دیکھ لیتے ہو کہ اس فجر کی نماز میں ویسے دو صف بھی مشکل ہو جاتے ہیں رمضان میں پوری مسجد بری ہوتی ہے یہ ان اولیاء کے عجر کا ان اولیاء کے ثوابوں کا ان اولیاء کے عبادتوں کی طرف رغبت کی وجہ سے ان پر اثر ہو جاتا ہے یہ سارا ماحول بن جاتا ہے اب اس ماحول کی وجہ سے ادنا آدمی بھی ایک آدمی کے اندر توڑی سی صلاحیت ہونے کی وہ سارے مسجد کی طرف عبادتوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ کرے کہ ایسے بدبخت لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس رمضان کے اندر وہ گناہوں میں شریک ہوتے ہیں اس رمضان کے اندر بھی وہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اس رمضان کے اندر بھی وہ گانے سننے میں فلم دیکھنے میں سود خورے میں شراب خوری میں زنا میں جوے میں پتہ نہیں کیا کیا گناہوں میں سب میں ملوث ہوتے ہیں اب آپ وہ سوال کر لیں گے کہ مولی صاحب کاری صاحب حافظ صاحب اللہمہ صاحب آپ ہمیں یہ تو بتاؤ کہ آپ نے بتائے جنت کی دروازے کل گئے جہنم کے بند ہو گئے شیطان بھی جکڑ کر کے قید میں ڈالے گئے پھر بھی یہ لوگ کیوں گناہ کر رہے ہیں جب شیطان بند ہوا تو لوگ گناہ کیوں کر رہے ہیں تو فرمایا یہ وہی اثرات ہے کہ کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں جو گیارہ مہینے مسلسل گناہ اور اتنا گناہ کر رہے ہوتے ہیں اتنا گناہ کہ کوئی گھنٹا کوئی گھڑی ان کی گناہ کے بغیر نہیں گزرتی تو ان کی طبیعت ان کا مزاج گناہ بن جاتا ہے اب جب مزاج گناہ بن جاتا ہے تو رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی جیسے کسی بندے کو کوئی سامپ ڈس لے اب ڈسنے کا اثر ایک لمبے عرصے تک باقی رہتا ہے تو ایسے ہی ان کے گناہ کرنے کی وجہ سے گناہ 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 اور صرف گناہ کی وجہ سے طبیعت ایسے بن جاتی ہے کہ رمضان کا اتنا مبارک مہینہ باورکت مہینہ کہ ادنا سے ادنا داڑی منڈا آدمی وہ جو روز سود کہتا تھا آج مسجد میں پہلی صف میں پہنچا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ بھی کرم کر دیتے لیکن یہ بدبخت رمضان کے مہینے میں بھی مسجد کو نہیں دیکھتا یہ رمضان کے مہینے میں بھی مسجد میں حاضر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم رمضان کے برکات سے رمضان کے فضائل سے رمضان کے نعمتوں سے خوب مستفیض ہو سکے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين